جو پرسو انکاؤنٹر امناصر ظلے میں ہوا ہے اس کی ابھی تک تسلیدار رپورٹ نہیں آئی ہے پر اچھی بات ہے کہ جو موسیبال صاحب کو قتل کرنے والے ہیں ان کے پیچھے حکومت ایکشن لے رہی ہے اور ملزموں کو پکڑ رہی ہے جو موسیبال صاحب کے والد صاحب ہیں پتا جی ہیں ان کے ماتا جی ہیں جو ان کی سنستہ ہے سب کو پوچھنا چاہیے کہ کون سے کون سے ملزم ہیں جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے لیکن سب پارلیمنٹ چل رہی ہے لگتار آپ کی طرف سے بھی مودے جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے کیا پارلیمنٹ چل رہی ہے آپ لوگ سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پنجاب کے ایم پی کس طریقے کے مودے اٹھانے کے آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں ایک تو بندیوں کو چھوڑنے کی بات کرنی ہے جیسے رجیف گاندی کا قاتل سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا ہے وہ بات کرنی ہے دوسرا ہماری پارلیمنٹ جو ایسٹی پی سی ہے اس کے گیارہ سال سے الیکشن نہیں ہو رہے اگر دلی کی پارلیمنٹ کے الیکشن گیارہ سال نہ ہو اور مودی صاحب بغیر الیکشن سے پرائیم منسٹر بنے رہے تو آپ ہندو لوگ کیا کریں گے پھر ایسی ستیتی ہمارے سکھوں میں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے الیکشن گیارہ سال سے نہیں ہو رہے حکومت ہندو کی ہے اور اگر ہندو سکھوں کو نہیں جانتا ہمارے دل کو باہر نکال دے لے ہسپتال میں لے جے ایک ہندو کے دل کو باہر نکال دے اس کو کھاٹ دے اور دیکھیں کی سکھوں اور ہندو کے دل میں کیا فرق ہے اگر ہندو برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی پارلیمنٹ بھنگ کر دی گئی ہے ایسے ہی ہردہ سکھوں کا ہے کہ ہم بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہماری پارلیمنٹ کے الیکشن گیارہ سال سے کیوں روکے ہوئے ہیں ہاں جب انیس سو چھانوے میں موگے میں بہت بڑی ایک میٹنگ بادل صاحب نے کی تھی اس نے کارلی دل کا جو ایجنڈا تھا پنتک وہ چھوڑ کے ہندو توا اور بی جے پی آر ایسے سس کے ادھین بنا دیا تھا اور جو اب میرے الیکشن ہوئے ہیں سکھوں نے فتوہ دیا ہے کہ جو اکارلی دل کا اصلی پنتک ایجنڈا ہے وہ پھر سٹیج کے اوپر آ گیا ہے اس سے جو کٹڑوادی ہندو لوگ ہیں ٹربیون ہیں ان کو بہت درد ہو رہی ہے وہ میرے نانا جی کا اتحاس میرا پچھلا اتحاس پھول رہے ہیں اور جب میں اس کا جواب دیتا ہوں اب اکبار کا فرض ہوتا ہے کہ میرا جواب بھی دیا جائے پر ٹربیون میرا جواب تو نہیں دی رہی اور میرے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہی ہے یہ میرے کو افسوس ہے بھاگت سنگھ نے اسیمبلی میں بوم پھینک دیا تھا اس میں ہمارے کشون سنگھ جو لیکھک ہیں ان کے پتا اور اور سکھ شوبہ سنگھ بھی بیٹھے تھے ان کو تو اس نے مار دینا تھا اور انگریز بیگنا آئی پی آفیسر کو اور امرت دھاری ہالدار چننن سنگھ کو مار دیا تھا تو جو ایسا کام کرتا ہے آپ کھلت بھول رہے ہو وہ اتنک ودی ہوتا ہے جس نے پارلمنٹ میں پچھلی دفعہ اٹیک کر دیا تھا افسر گروہ اس کو بھی پھر بھاگت سنگھ کے معافت کو اس کو بھی بولو کہ وہ دیش بھاگت تھا آپ دو چیزیں کیوں برتے ہو تو میرا مطلب ہے گوڑ سے نے گاندی کو مار دیا تھا تو اس کو تو آپ بولتے نہیں ہیں جو ہم سکھ بولتے ہیں اس کو آپ بلکل ایسے بنا دیتے ہیں بام مہار بنا دیتے ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہندو لوگوں کے لیے سر یہ کمپلین جو لوگ دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں پھر نہیں آپ اپنی زمین سے پوچھئے جو پارلمنٹ میں بام آج پھیک دے اس کو آپ غلط کہیں گے ایک ٹھیک کہیں گے بولو آپ غلط ہی ہوگا سر بس میں پر جو آپ کہہ رہے ہیں مان صاحب کے خلاف پارلمنٹ میں شکیت دی ہے وہ بیبی نے ہم بھی پارلمنٹ تھانے میں ایک شکیت دے رہے ہیں کہ جو بیبی نے شکیت گلت کی ہے جھوٹھی کی ہے اور لاکی اُلٹ کی ہے ہم بھی مانگ کر رہے ہیں سنسار سنگھ وغیرہ سرے جا کے کہ اس پر بیاسی کا کیس ہو ابھی کمپلیٹ دینے جارہے ہیں آپ دیکھئے جرنلسٹ ہیں آپ کو نیوٹرل رہنے چاہیے اگر بھانگت سنگھ نے بھم پھیک دیا تو جو آپ نے کہا ٹھیک کیا ہے میرے اوپر کیوں برچ رہے ہو جائے افصل گروہ نے پارلمنٹ کے اوپر اٹیک کر دیا اس کو آپ کچھ بول رہے ہو تو دونوں چیزیں کٹھی ہونی چاہیے ہے نا تو کیوں ہندو طبا کے لوگ کیوں شرمہ رہے ہیں موسیقی